سانہ ساہی وال خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ زیشان دہشتگرد قرار کرائم سین شواہد ختم کرنے میں افسران ملوث نکلے ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آصف کمال کے خلاف کارروائی کا اندیا موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے کوئی شواہد نہ ملے زیشان کی گاڑی اصل میں دہشتگرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی زیشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو بھی علم تھا جی آئی ٹی کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کرنی لاہور ہائی کورٹ بار کا انتخابی دنگل آسمہ جھانگیر گروپ کے حفیظ رحمان چودری صدر منتخب کبیر احمد چودری نائب صدر کی سیٹ پر کامیاب فیاز احمد رانجا سیکیٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب انصر جمیل گجر فائنان سیکیٹری بن گئے حفیظ رحمان کہتے ہیں بار نے اپنا فیصلہ سنا دیا پروفیشنل لوگوں کو جتوا دیا انتخابی محیم میں میرٹ کی بات کی گئی کسی پر کیچر نہیں اچھالا دوستوں نے میرا الیکشن لڑا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں حامی وکلا کا جشن دھول کی تھاپ پر بھنگڑے پاکستان کڈنی لیور انسٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں مبینہ بے ذابط گیاں تحقیقات کا دائرہ کا بسیر کیا گیا اور تحقیقات مکمل کر دی گئی پچاس کروڑ روپے کا ٹھیکہ بدنیتی کی بنیاد پر دیا پی کل آئی کے چیف ایگزیگیٹیو آفیسر ڈاکٹر سعید اکتر پر بھی ملوث ہونے کا الزام ڈاکٹر سعید اکتر سمیت اہم ملزیمان کے خلاف مقدمات کی سفارش چیف ایگزیگیٹیو انفرسٹرکچر مجاہد شیر دل پر قواعد کی خلاف ورزی کا الزام تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عدالتیں جب بھی بلائیں گی ہر صورت پیش ہوں گا شہباز شریف کی جیل میلیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو احسین اقبال کے امرہ کیمپ جیل پہنچے خاجہ برادران حنیف اباسی حافظ نمان فواد حسن فواد اور آچیما سے الگ الگ ملاقاتیں کی نیب کیسے سے متعلق تبادلہ خیال جنہ اسپتال میں بھڑے بائی کی بھی عادت کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر احتساب کے نام پر پتھر نہ مارا جائے علیمہ کان کے خلاف انکوئری پر کچھ نہ کیا جائے ایسا نہیں ہوگا ہائی کورٹ کا فیصلہ حق اور سچ کی پتہ ہے جنہ اسپتال میں مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگنے کا معاملہ رفع دفع صحافیوں کی مریم نواز سے ملاقات معاملے سے آگاہ کیا مریم نواز بولی کیمرہ مین میرے چھوٹے بھائی ہیں کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا میرے نواز شریف کی صحت بہتر ہے دعا کریں وقت گزر جاتا ہے سچ سامنے آ جاتا ہے انشاءاللہ اچھا وقت بھی جلدی آئے گا شریف فیملی خاص باقی سابام جنہ اسپتال میں مریم نواز کی واپسی پر گھنٹوں پہلے لوہیکین کو باہر نکلنے سے روک دیا انتظامیہ نے زبردستی دروازوں کو تالے لگا دیئے دروازے بند ہونے کے باعث مریضوں کے لوہیکین کو سخص مشکلات کا سامنا نواز شریف نورو سے جنہ اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی انجیوگرافی کب ہوگی کہا ہوگی معاملہ حل نہ ہو سکا شریف خاندان نے چپساد لی ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان بھی انجیوگرافی سے متعلق سوال گول کر گئے علاج سے متعلق بہتر معلومات پرنسپل عارف تجمل دیں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو جنہ اسپتال انتظامیہ کی بھی پوری سرار خاموشی شریف برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھونتے ہیں شریف برادران اقتدار میں ہو تو اچھا باہر ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں آسف زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی مگر سمجھائے کون لاہور پولیس کا چھدھرنے سے انکار پولیس گردی کا ایک اور واقعہ ڈیفنس بی بلوک میں پولیس اہلکار دیوارے پلانگ کر بیوہ خاتون کے گھر میں داخل ہو گئے پولیس اہلکار داماد کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لاہور نیوز نے واقع کی فوٹیج حاصل کر لی آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاقی وزراء نے پروپیگنڈا مہم چلائی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی رینوہ نون لیگ ملک احمد کان کی پریس کانفرنس بولے یہ کونسی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر تحمدیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور ساد رفیق پر الزامات بے بنیاد ہیں علیم خان سمیت تین وزراء نے الزام لگنے پر اسپیفے دیئے اداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گوینر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو گوینر ہاؤس میں شیلٹر جھوم کے لیے کمبل اتیا کرنے کی تقریب سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی بھی گوینر پنجاب سے ملاقات دو طرف آمور پر تباردہ خیال شالم مارکٹ میں بابا چور گینگ سرگرم پینسٹ سالہ چور کی واردات کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزی مہارت سے پرش لفافے میں ڈال کر فرار ہو گیا شہر میں گیارہ سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر کا معاملہ تبدیلی سرکار کا آٹھ ماہ با تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنڈز جاری لڈی اے کی ریوائز ڈی پی سی ون کی تیاری شروع پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو اٹھائیس ماہ کون لوکیشن اٹھتیس امیدواروں میں پی ایچ ڈی کی ڈگریان تقسیم ممپل کے ایک سو بیس ماسٹرز کے اچھان میں بی اے س آنرز کے اٹھتر طلبہ کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا وائس چانسلر ڈوکٹر نیاز احمد مکلی شوبہ جات کے سربراہان کی شرکت بھی ہوئی حکومت نے کسان دوست اقدامات کیے اوائل سیٹ کو فروغ دے رہے ہیں ماضی میں اگری کلچر مارکٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی جلد ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لائیں گے صوبائی وزیر زرات ملک نمان لنگڑیال کی لہور چیمبر آمد اہدداروں سے ملاقات میں گفتگو جلانی پاک میں پنجاب سیٹ کورپوریشن اور لہور چیمبر کے مبین ٹی ٹوینٹی میچ بھی دیکھا دیال گاؤں میں سابق رکن پنجاب اسمبلی رانہ تجمل حسین کی نماز جنازہ دا پرویز ملک رانہ مبشر اقبال شیخ روحیل اسگر میر لاہور یاسین سوہل سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی شرکت عزیزو اکارہ بہلے علاقہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریف یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کا تعلیمی میدان میں نمائیہ کام طلبہ کو چھپی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے شاندار مواقع فراہم کیے گئے سالانہ ٹاکرے کے چوتھے روز بھی طلبہ کا بھرپور جو شکروش چالیس ٹیموں کے درمیان اردو پنجابی انگریزی کے تقریدی مقابلے تنزو مزا سولو اور گروپ دانس پرفارمس بھی شاندار رہی طلبہ نے آواز کا جادو جگا کر کوپ ٹیلنٹ دکھایا اطالوی سفیر کا لاہور اجائب گھر کا دورہ گیلری بھی دیکھی ڈائریکٹر اجائب گھر سمن رائے کی غیر ملکی سفیر کو بریفنگ اطالوی سفیر بولے یہاں آ کر بہت اچھا لگا تامن کرنے کو تیار ہیں چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کی تتلی گھر کی سیر بچوں کے موج مستی پارکوں اور سیرگاہوں کی جی بھر کر سیر کی دوستوں کے ساتھ گپ شبی کی بچوں کو تعلیم اور تفریق کی سہولیات مہیا کرنا ہماری ترجی ہے چیئر پرسن سارا احمد اور پنجاب سٹیڈیم میکنوڈیا کالیجز کا سالانہ سپورٹس کالا چودہ ازلا کے کیمپس سے طلبہ کی شرکت ریس، ریسلنگ، لانگ، جم، سمید دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے اور طلبہ کا جوشو خروش دیدنی